ایک پاکستانی جو کہ امریکہ میں پی ایش ڈی کر رہی ہیں لیکن پاکستان کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے ایڈز کے حوالے سے خاص طور پہ کراچی سینٹرل جیل میں خاصا کام کیا ہے کیا کچھ اب وہ پاکستان واپس جا کے پاکستانی عورتوں کے لیے کرنا چاہتی ہیں آئیے ان کی زبانی سنتے ہیں میرے نام نورے صاحبہ ہے اور میں کوئیٹا سے ہوں مجھے بھی امریکہ میں یہاں پہ پوری تقریباً پانچ سال ہونے کو ہے میں دو ہزار ساتھ میں آئی تھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ میری گریجویشن بولان میڈیکل کالیج بلورسان یونیورسٹی کی ہے اور اس کے میڈیکل کالیج سے گریجویشن کرنے کے بعد میں نے پبک سیکٹر میں کام کیا بایسیت ہے میڈیکل آفیسر لیکن تب بھی میرا جو ہے میڈیکل آفیسر کے طور پہ میں کام کرتے لیکن میرا پیورلی کلینیکل نہیں تھا تب بھی میرا ایکسپوشور جو ہے پبلک ہیلت سے ریلیٹڈ تھا میں نے کلی کا معلوم ہے وہاں پہ بحیثیتی میڈیکل آفیسر کے مرسی کور کے ساتھ کام کیا پھر میری ریزیڈنسی میں نے آہا خان یونیورسٹی سے کی اور میرا تھا دپارٹمنٹ اف کمیورٹی ہیلتھ سائنسز وہاں پہ اور وہاں پہ میری جو پبلک ہیلتھ بیسک ٹریننگ تھی میرے خیال میں وہ مجھے ابھی تھک میرے کام آ رہی ہے اور جو میرے جو بیسک ریسرچ کے انڈرسٹیننگ اور ایکیڈیمک ریلیٹڈ تھا وہ سارا میرا وہاں سے اسٹیبلش ہوا اور پھر میں نے وہاں پہ کراچی میں سینٹر فیمیل پریزن کراچی میں بحیثیتی میڈیکل آفیسر کے کام کیا ہے وہ بھی اپنی طرف سے ایک چیلنج تھا وہاں پہ کام کرنا آسان نہیں تھا میرا یہ جتنا بھی ایکسپیرینس تھا کام کرنے کا یہ سب میرے سیلیکشن میں میرے کام آیا ہے آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں ڈاکٹر نور سبا رخشانی سے جن کا تعلق بلوچستان کے شہر کوئٹا سے ہے یہ جانس ہاپکنز یونیورسٹی کے بلومبرگ سکول آف پبلک ہیلس سے پی ایش ڈی کر رہی ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ان کا امریکہ میں پڑھنے کا تجربہ پاکستان کے لیے کس طرح فائدہ من ثابت ہوگا جانس ہاپکنز یونیورسٹی جو ہے امریکہ کے بیتوین یونیورسٹیوں میں اس کا شماع ہوتا ہے اور اس وقت جو ہے جانس ہاپکنز سکول آف پبلک ہیلتھ جہاں سے میری پروگرام ہے اور جانس ہاپکنز حسپیٹل جو ہے پچھلے سات سال سے متواتر لگاتا ہے امریکہ میں نمبر ون لیول پر رہے ہیں ڈیفینیٹلی یہ ایک پریسٹیوز انسٹوشن ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس پرائیویٹ اور بہت مہنگا بھی ہے میرے پی ایج ڈی کے لیے میری سکولرشپ نے ڈھائی لاکھ ڈالر جو ہیں جمع کیے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کے ہلتھ انشورنس بھی ہے جو میری سکولرشپ کور کرتی ہے میرا ہلتھ انشورنس اور پھر ہمیں رہنے کے لیے وظیفہ بھی دیا جاتا ہے جو ہمارے گھر کے روز مرہ زندگی کے خرچے رینٹ ہو گیا آپ کے کھانے پینے کا تو آسان نہیں ہے یہاں پہ اپنے جو سٹوڈنٹس یہاں پہ اپنے خرچے پہ آکے پڑھتے ہیں ان کی مشکلات دیکھتے ہوئے تو ہم لگتا ہے کہ ہم جو ہے بہت خوشکسمت ہیں کہ ہمیں جو ہے پوری فنڈیڈ سکولرشپ ملی ہے اس کو پوری دیکھنے پوری gestes ایمار روز ملی ہے اور جو ہے پوری ملی ہے کوئی آپ کو جو ہے رسورس جلانی کی ضرورت نہیں تھی کوئی وہ نہیں تھا ہم نے اپنے 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 اپنی اپنے 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 کیل کیے اور آپ کے مرحام میں ہو لوگ آپ کے جی آر اور توفل کے گریٹس کی وہ آپ کو پرل منٹری آپ کی سلیکشن ہوتی ہے اور پھر سیکنڈ سٹیپ میں پھر آپ کو انٹریو کے لئے بلائیا جاتا ہے اسلام آباد میں ہے تو یہ اپنے کے دلاغتے ہیں اور یہاں پہ جب آپ امریکہ آتے ہیں تو آپ کو ہر طرح سے آپ کی مدد کی جاتی ہے کہ آپ کی مشکلیں آسان ہو شروع میں جب میں پاکستان سے یہاں آ رہی تھی تو مجھے خود بہت مشکل لگ رہا تھا کہ میں کیسے کر پاؤں گی دو بچوں کے ساتھ مجھے بڑا سپورٹ ہے بچوں کے سکول میں جاتے ہیں تو مجھے فکر نہیں ہوتی ہے کیونکہ پڑھائی کیسے ہو رہی ہے میرے بچے دونوں پبلک سکول میں جاتے ہیں یہاں پہ پبلک سکول کے کوئی فیس نہیں ہے لیکن آفر سکول کے ایک منیمال پچاس ڈالر کا فی ہے تو آپ جو ہے ہفتے میں ان سے پہلے اگریمنٹ ہوئی ہوتی ہے کہ ہفتے میں دو دن یا ہفتے میں ایک دن جو ہے ہر دن چھٹی کے بعد وہیں اس سکول میں ہی ان کے آفر سکول پروگرام ہوتا ہے جو شام چھ بجے تک چلتا ہے اور وہاں پہ ان کو ہم ورک بھی کراتے ہیں لانچ بھی کراتے ہیں ان کے ایکٹیوٹیز بھی ہوتی ہیں سیرا جو ہے میں اپنے سکول کی انتظامیاں کو بھی دوں گی کہ ہاپکنز میں اور بلک سکول میں دوسری امریکہ کی انیورسٹیز کا ہے یہ ہے کہ آپ کا کورس وقت بڑا فلیکسبل ہوتا ہے کوئی ریجٹ نہیں ہے کہ آپ نے یہ کورس صرف اسی سال میں اسی ٹرم میں لے آپ جو ہے میرے پاس چار سال تھے کہ میں چار سال میں اپنے کورس وقت جو ہے سپریڈ آؤٹ کیا میری ایڈوائزر کے ساتھ میرے قریبی تعلق رہا ہے میری ایڈوائزر کو پتا ہے کہ میرے بچے ہیں بلکہ میری ایڈوائزر سے جب میری میٹنگ ہوتی ہے تو سب سے میری بچوں کے بارے میں پوچھتی ہیں کہ کہاں ہیں بچے کیا کر رہے ہیں تو اس طرح سے یہ فائدہ ہے کہ آپ کے جو ہے کورس ورک آپ اپنی مرضی سے اس کو سپیس آؤٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو سال میں کس وقت کونسا کورس اپنا مکمل کرنا ہے میں نے چار سال میں سارے کورسز ختم کر لیا ہیں قریب میرے پاس ایک ہنڈرین ٹوئنٹی ایک سو بیس کریڈٹ آرز لینے تھے جو میں مکمل کر چکی ہوں سب سے اہم چیز میرے خیال میں امریکہ میں جو میں نے سیکھی وہ یہ کہ ناممکن لفظ نہیں ہے یہاں پہ آپ یہ نہیں ہو سکتا آپ نہیں کر سکتے میں پاکستان میں تھی میری میڈیکل کی ڈگری ہے میں نے اپنا پاکستان سے کیا لیکن شادی سے پہلے اور میرے بچوں کی پیدارش سے پہلے اور میرے لیکن جب میرے بچے پیدا ہوئے تو میں برکل ہوگی نہیں اب تو میں آگے نہیں پڑ سکتی یہ ہوئی نہیں سکتا یہ کیسے ہوگا وہ کیسے ہوگا لیکن پھر جو ہے جب آپ یہاں امریکہ میں آتے ہیں تو آپ کو یہ ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ ناممکن نام کی چیز یہاں پہ بہت کم آپ کو سننے کے ملکین نہیں ہو سکتا اگر آپ کے پاس کوئی لگن ہے اور آپ نے ارادہ کیا ہے تو ہر طرف سے آپ کی مدد ہو جاتی ہے اور آپ اپنا کام مکمل کر لیتے ہیں پاکستان میں بھی اچھی لوگ ہیں کام کر رہے ہیں وہاں پہ بھی انہوں نے میند کی ہے لیکن میرے خواہ میں آپ کے جو ٹرین ہو کے جا رہے ہیں ریسرچرز یہاں سے ان کو یہ سیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ اور کیسے بہتر کر سکتے ہیں اور یہاں وقت تو ہے ایک بریک کا لیکن کہیں جائیے گا نہیں کیونکہ اس بریک کے بعد آپ کی ملاقات کروائیں گے ایک پرومننٹ پولیٹیشن یعنی کہ فرزانہ راجہ سے کیا کہتی ہیں خواتین کے بارے میں آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد سو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر میں گجر خان سے چل کے آج دنیا کی چند خواتین میں اگر اپنا مقام بنا سکتی ہوں اور امریکہ میں کیا ساری دنیا میں پاکستان کو ریپریزنٹ کرتی ہوں تو کر سکتی ہوں تو کسی بھی لڑکی کے لیے پاکستان کے اندر ہو یا کہیں پر بیوز کے لیے یہ راستہ مشکل نہیں ہے میں یہاں پر آنے کے بعد ان تمام امریکنز کی جو کہ اصل میں جن کے انسیسٹرز پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں ان کی سوچ جاننا چاہتی تھی کہ اس وقت وہ پاکستان جو کہ میپ کے اوپر موجود ہے دنیا کے اس پاکستان کے بارے میں یہ پاکستانی بچے جو کہ عرصے سے یا شاید بچپن سے ہی نہیں پاکستان گئے کیا سوچتے ہیں یہ ان لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا موقع ان کی سوچ جاننے کا موقع میں لاؤں بہت سارے سوالات تھے ان کے بہت سارے کنسرنز تھے اور میں کوشش کروں گی کہ جب ہم اس جرنی میں ساتھ ساتھ چلیں جب آپ سب میرے ساتھ ہوں گے تو اس جرنی میں ہم ان اشیوز کو ٹارگٹ کریں جو یہ پاکستانی یہاں رہتے ہوئے سوچتے ہیں اور جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے وہاں کے جو ینگسٹرز سوچتے ہیں وہ ان لوگوں تک پہنچایا جائے سنا میرزا اس وقت تک میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں پاکستان ایمبیسی جو کہ امریکہ کے اندر یعنی واشنٹن ڈی سی کے اندر موجود ہے لیکن میرے یہاں آنے کا مقصد شاید یہ نہیں ہے کہ میں اس ایمبیسی کی سیر کروں بلکہ شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں پر ایک ایسا مہمان موجود ہے جو نہ صرف یہ کہ امریکہ میں مہمان ہے لیکن ہمارے پاکستان کا بہت ہی اپنا انسان ہے میں بات کروں کہ فرزانہ راجہ صاحبہ سے ان سے ہم نے وقت لیا بہت بہت شکریہ آپ کا لیکن جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آج کے اس اپیسوڈ میں ہم لوگ فوکس کر رہے ہیں ان پاکستانی خواتین کو جو کہ پاکستان میں رہتے ہوئی یا پھر پاکستان سے باہر رہتے ہوئے بہترین پرفارمنس بھی دے رہی ہیں اور پاکستان کا نام بھی روشن کر رہی ہیں فرزانہ صاحبہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جب بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام آتا ہے تو آپ کی چہرہ سامنے آتا ہے اور جب آپ کو دیکھتے ہیں تو اس پروگرام کا نام کس طرح آپ نے وہ پوری پوزیشن وہ پورا ایمیج پوری دنیا کے سامنے لائے ہے یقین ان یہ میں سمجھتی ہوں کہ صرف پاکستان میں پاکستان کی موجودہ جمہوری حکومت صدر پاکستان جناب آسر فری زرداری صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ بینظیر انکم انکم سپورٹ پروگرام کی ٹیم اور ہم سب کی یہ ملکے محنتیں کوششیں اور کاوشیں ہیں اور سب سے بڑھ کے وہ چار کروڑ لوگ جو کہ اس پروگرام کا حصہ ہیں ان کی دعائیں اور ان کی دعاؤں کا ہی میں سمجھتی ہوں کہ اصل سمر جو ہے وہ یہی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی شکل میں آپ کو نظر آتا ہے یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا کی سپورٹ چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ برطانیہ ہو چاہے وہ چائنا ہو چاہے وہ ایران ہو ترکی ہو یا ورل بینک ہو دنیا کا کوئی ادارہ ہو یا ایش انڈیویلمنٹ بینک ہو سب نے بڑھ کے اس میں مدد کی ہے اس کی شفافیت کی وجہ سے اس کے اس پروگرام کے میں ٹکنالوجی بیس سسٹمز کی وجہ سے اور اس پروگرام کو فاسٹ ٹریک میں اور کارپرٹ گورننس جو ہم نے دی اور ایک نیا نظام متعارف کر آیا اس کی وجہ سے اچھا اگر پاکستانی خواتین کی بات کریں تو کیونکہ پاکستان میں لڑکیوں کی تعلیم بہت زیادہ عام نہیں ہے پاکستانی خواتین پاکستانی لڑکی ہیں اگر کچھ آگے کرنا چاہتی ہیں تو بعض وقت حالات ایسے نہیں ہوتے بعض وقت حالات بھی ہوتے ہیں تو ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے کس طرح وہ محدود حالات میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کو اپنے پیروں کو اپنے قدموں کو سٹرانگ کر سکتے ہیں پاکستانی لڑکیوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کن مشکل حالات میں وہ خواتین جو کہ میں اپنی مثال دیتی ہوں آپ کو سب کے سامنے کہ میں گجر خان سے جو کہ راولپرنڈی ڈسٹرک کا ایک تحصیل ہے میں نے وہاں سے اپنی زندگی کا آغاز کیا میں کسی وڈیرے جاگیردار یا میں کسی انڈسٹریلسٹ کی بیٹی نہیں ہوں سو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر میں گجر خان سے چل کے آج دنیا کی چند خواتین میں اگر اپنا مقام بنا سکتی ہوں اور خدا دا لگے اور اور امریکہ میں کیا ساری دنیا میں پاکستان کو ریپریزنٹ کرتی ہوں تو کسی کر سکتی ہوں تو کسی بھی لڑکی کے لیے پاکستان کے اندر ہو یا کہیں پر بھی ہو اس کے لیے یہ راستہ مشکل نہیں ہے صرف یہ ہے کہ اپنی سیلف ریسپیکٹ پہ کبھی کوئی لڑکی کمپرومائز نہ کرے اور اچھے سوچ کے ساتھ مصبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھے تو کوئی اس کا راستہ نہیں روک سکتا اچھا اگر پاکستانی نوجوانوں کی بات کریں اس میں کوئی شک نہیں کہ جو پاکستان میں جو بچے جتنی ذہانت رکھتے ہیں جو ان کا کہہ رہا چاہیے کہ جو ٹیلنٹ ہے وہ شاید کہا جاتا ہے کہ دنیا کے چند بہترین نیشن میں سے ایسی جنریشن ہیں جس کے فاس یہ دماغ موجود ہے ہمیں فخر کرنا چاہیے میں خود فخر کرتی ہوں اس بات پر کہ میں پاکستان میں پیدا ہوئی پاکستانی ینگسٹرز کبھی کبھی جب ملکی صورتحال بھی دیکھتے ہیں ارسے سے دیکھتے بھی آ رہے ہیں تو کبھی کبھی مایوسی آتی ہے آپ کی بھی اپنی جب آپ سٹوڈنٹ لائف میں رہی ہوں گی تو آپ نے بھی کبھی کبھی محسوس کیا ہوگا کہ یہ چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ پوزیٹیو ایمیج وہ پوزیٹیو پکچر بچوں کو سمجھ آسکے ینگسٹرز کو سمجھ آسکے اور وہ کچھ خود سے بہتر کرنے کیلئے انیشیٹیو لے سکیں بجائے اس کے کہ وہ گورنمنٹس کو یا پھر دوسری چیزوں کو بلیمز کریں کس طرح وہ یہ چیز کر سکتے ہیں قائدی آزم محمد علی جناہ نے پاکستان بنایا اور قائدی آزم محمد علی جناہ کے بعد یہ پاکستان جب بنا تھا اس وقت پاکستان میں تنہائیں دینے کے لیے پیسے نہیں تھے گئے گورنمنٹس کے لیے ایشیوز تھے اور اس میں بڑی بڑی شخصیات نے بڑے بڑے کردار اس میں ہمارے خاندان کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہے وہ ادا کیا گیا ہر پاکستانی نے اپنا مال اور جان قربان کر کے پاکستان بنانے میں کردار ادا کیا اس وقت کیا تھا اور انیس سو سنتالیس کی میں بات کریوں نائنٹین فورٹی سیون میں آج دو ہزار بارہ میں پاکستان کہاں کھڑا ہے کہاں پر آئی ٹی نے کتنی ترقی کی ہے سوشل سیکٹر میں ہم کتنا آگے جا چکے ہیں دنیا کے ساتھ تعلقات میں ہم کتنے آگے جا چکے ہیں نائنٹین سیونٹی تک تو ہمارے پاسپورٹ نہیں تھا اس کے بعد پاسپورٹ ملا تو آج ہم امریکہ کھڑے ہیں بچے ہمارے برطانیہ میں بھی ہیں میرے خیال میں آدھا گلاس بھرا ہوا ہے یہ سوچنا چاہیے آدھا گلاس حالی کی سوچ نہیں ہونی چاہیے ہمارے نوجوانوں کو میں ایک ضرور بات آپ کے اس پروگرام کے توسط سے کہوں گی کہ پوزیٹیو تھنکنگ رکھیں اور یہ سوچیں کہ میں کتنا کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں میرا کے سوسائٹی کے لیے میرا کیا کردار ہے بطور سوسائٹی نیشن کیسے بنتی ہے قومیں کیسے بنتی ہیں قومیں بنتی ہیں سب کے مل کے قربانیاں دینے سے وہ ایک قوم تھی جس نے پاکستان بنایا قوم میں اور لوگوں کے حجوم میں اور بھیڑ میں فرق ہوتا ہے تو اس ورک کو اسی طرح سے سمجھا جا سکتا ہے جب ہر شخص اپنا کردار ادا کرے تو نوجوانوں کو مصبت انداز میں سوچنا چاہیے اپنے کردار کے لیے سوچنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں بہتر سے بہتر تعلیم حاصل کرنا اور کسی کام کرنے میں بھی کوئی آر نہیں ہونی چاہیے نوجوانوں کو چاہیے کہ جو موقع ملے جو کام ان کو ملے وہ لائف میں کریں میں نوجوانوں کو اپنی مثال دینا چاہتی ہوں جب میں ینگ تھی میں نے کالیج لائف کے بعد میں نے گریجویشن تک میں نے اپنے والدین پر تعلیمی لحاظ سے آپ سمجھ سکتے ہیں خراجات پر بوجھ جالا گریجویشن کے بعد میں نے اپنے والدین کی طرف کبھی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا کہ میرے فلاں خرچے کے لیے حالانکہ آپ ایک لڑکی تھی میں ایک لڑکی تھی لیکن مجھے اجازت ملی گھر سے باہر نکلنے کی مجھے اجازت ملی کام کرنے کی اور پھر میں نے اپنی ایڈیوکیشن کو خود فائنانس کیا میں نے انڈیپینڈنٹلی کام کیا اور میں کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئے مجھے اس بات سے کیوں شرم اور آر ہونی چاہیے کہ کوئی دیکھے گا تو وہ کیا کہے گا محنت میں عظمت ہے تو کوئی بھی دیکھے کچھ بھی کرے میرے خیال میں کہ محنت اور جب آپ محنت کریں گے ماں باپ پر بوجھ نہیں بنیں گے آپ مجھے بتائیے امریکہ کے لوگ کیسے کامیاب ہیں کہ سولہ سال کی عمر میں لڑکا ہو یا لڑکی انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں شام کو وہ کام کرتے ہیں صبح وہ سکول یا کالج جاتے ہیں تو میرے خیال میں اگر امریکہ کو یا برطانیہ کو ہمارے نوجوان کاپی کرنا چاہتے ہیں اپنے ملک کو اس کے ساتھ ملاتے ہیں تو اپنے ملک میں پھر کام بھی ویسی کریں جیسے یہاں کے نوجوان محنت کرتے ہیں جھاڑو بھی لگاتے ہیں پوچا بھی لگاتے ہیں گاڑیاں بھی صاف کرتے ہیں دھوتے ہیں یہاں کوئی آر محسوس نہیں کرتا ہے کہ میں بی اے پاس ہوں یا میں اف اے پاس ہوں تو میں یہ کام کیوں کروں ایسے ایسے یہاں بھی میں نے لڑکے اور لڑکیاں دیکھے ہیں جو کہ میڈیکل کالجز میں ہیں لیکن وہ میکڈانلز میں پیزا ڈیلیوری میں کام کر رہے ہیں تو میرے خیال میں اپروچ اگر یہ رکھیں گے کہ محنت میں عظمت ہے اور یہ تو ہمیں قائد اعظم نے سکھایا یہ ہمارے مذہب اسلام نے ہمیں سکھایا شاید ہم اس کو بھول گئے ہیں اور باقی ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جو سہولتیں ہیں وہ امریکہ اور برطانیہ جیسی مل جائیں اور ہمیں کوئی کام نہ کرنا پڑے تو دنیا میں کام کیے بغیر کوئی چیز نہیں ہے یعنی صرف مسائل اور برائی کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے وجہ آپ کہتے ہیں کہ بہتری کے لیے کوشش کی جائے اچھا یہ جو آپ نے بات کہی ہے کیونکہ میں نے خود بھی اتنے عرصے میں یہ ایکسپیرینس کیا کہ یہاں پر مختلف جگہوں کے اوپر میں نے پاکستانیوں کو وہ کام کرتے ہوئے دیکھا پڑے لکھے ہونے کے باوجود بھی جو شاید پاکستان میں وہ پڑے لکھے نہ ہونے کے اوپر بھی نہیں کرنا چاہتے تھے آخر وجہ کیا ہے کہ یہاں پر آنے کے بعد یا امریکہ کو بھی چھوڑ دیں یورپ میں جانے کے بعد سوچ پر اتنی تبدیلی کیوں پاکستانی نوجوان لاتے ہیں یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ پاکستان میں لائن میں کھڑے ہونا بڑا مایوب سمجھا جاتا ہے اور لائن کے لیے سگنل پر بھی کھڑے ہونا بڑا مایوب سمجھا جاتا ہے اور آپ یہ دیکھئے کہ لائن میں چاہے آپ بینک کے سامنے کھڑے ہیں بل بجلی کا جمع کرانے کوشش کریں گے کہ کوئی کلرک واقف مل جائے اس کو میں فون کر دوں کہ میں آگے ہوں زرہ میں جلدی سے ہر کام میں جلدی ہر کام میں ایک وقت ہوتا ہے ہر کام میں جلدی نہیں ہو سکتی جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ ایک پودا جو ہے جب آپ اس کو زمین میں لگائیں گے اس کو پانی دیں گے اور اس کی گوڑی کریں گے اس کے بعد وہ راتوں ایک رات میں درخت نہیں بن سکتا اس کو درخت بننے کے لیے ایک وقت چاہیے ہوگا یہی ہے کہ اپنی محنت کرنی چاہیے اور جب امریکہ میں آئیں تو ایسے آپ نے کہا کہ یہاں پر لائن میں آپ کھڑے ہو جائیں یہاں پر آپ سارے کام کریں کچھ رول توڑتے ہوئے درتے بھی ہیں درتے بھی ہیں تو قوانین کی پابندی کرنا دیکھیں اس کے لیے کوئی کوڈ آف کنڈکٹ تو بن جاتے ہیں اس کے لیے کسی ڈنڈے کی یا پولیس والا ہر وقت سر کے اوپر کھڑا ہو اور پھر آپ کو کانون بنوائے نہیں یہ سلف آپ کی اپنی اکاؤنٹیبیلٹی ہے آپ کی اپنی ذمہ داری ہے سلف ازیوم رسپونسیبیلٹی آپ لے لیں کہ یہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے فرض کریں میں راستے میں سے گزر رہی ہوں مجھے بچپن سے اپنا یاد ہے میں بہت چھوٹی ہوتی تھی میں گاؤں جاتے ہوئے جہاں راستے میں کاغذ ہی کاغذ ہیں اور چیزیں میں کچھ چیز پھینکنے لگوں ایسے گاڑی میں سے تو میں سوچتی تھی کہ نہیں میں اگر باہر پھینکوں گی تو میں بھی اس گندگی میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہوں اور اضافہ کروں گی تو مجھے یہ نہیں پھینکنا چاہیے تو میرے خیال میں اگر ہر پاکستانی نوجوان اس سے سوچنا شروع کر دے تو آپ دیکھیں گے پورا پاکستان صاف ہوگا بلکل انشاءاللہ ضرور صاف ہوگا میرے صدر پرزانہ راجہ صاحبہ موجود ہی جن کو کسی تعریف کی ضرورت نہیں لیکن خاتون ہونے کی حیثیت سے کیا کچھ تجربات انہوں نے زندگی میں اٹھا اور اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنی ہر مشکل کو حل کرنے کی کوشش کی یہ بات بلکل سائٹ پر رکھے کہ یہ خاتون ہے اور ان کو مشکلات پیش آ سکتی ہیں سوسائٹیز ماشرے میں رہتے ہوئے یہی شاید وہ میسج ہے جو بہت ساری پاکستانی خواتین کو سبجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ جب وہ پہلا قدم اپنے گھر سے نکالیں گی اپنی شناک بنانے کے لیے تو اس کے بعد جو آنے والی بچے ہیں وہ بھی ان سے بہت کچھ سیکھیں گے اپنے ملک میں جشنی آزادی مناتے آتے ہیں بڑی تیاریاں ہوتی ہیں اور زیادہ طرح ہمیں ایسی ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ سب اپنوں کے بیٹ میں لیکن یہاں پر آکے مجھے ایسے لگا کہ بہت سارے اپنے ہیں لیکن سب الگ الگ تہزیبوں کے سب الگ الگ رنگوں کے لوگ ہیں میں نے کالے لوگ بھی دیکھے گولے لوگ بھی دیکھے مسلمز بھی دیکھے انڈیانز بھی دیکھے پاکستانی بھی دیکھے ایفریکنز بھی دیکھے میرے لیے بڑا نیا ایکسپیرینس تھا کہ مختلف ملکوں کی لوگ مختلف نسلوں کی لوگ ایک جگہ اکھٹے ہو کر ایک ملک کا جشنے آزادی سیلیبریٹ کریں خواتین کی اگر بات ہو اور شادی بیعہ کا ذکر نہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے آپ کو ملواتے ہیں ایک ایسی پاکستانی خاتون سے جو کہ امریکہ کے اندر ہونے والی پاکستانی شادیوں میں ویڈنگ پلانر کے طور پر کام کرتی ہیں ان سے بات کر رہی ہیں مدیہا انوار ملیے فاطمہ زہیر سے جنہوں نے پچھلے چھ سالوں میں ایک عام گھریلو خاتون سے کامیاب مسنس ومن کا سفر کامیابی سے تہ کیا فاطمہ واشنگٹن اور اس کے قریبی ریاستوں ورجینیا اور میری لینڈ میں پاکستانی کمیونٹی کی شادیوں کو یادکار بنانے کی ماہر ہیں وہ ایک ویڈنگ پلانر ہیں اور پاکستانی کمیونٹی کی شادیوں کو روایتی انداز میں جدت کے ساتھ سجاتی ہیں تقریباً سکس یئرز ہو رہے ہیں اور یہ میں نے سٹارٹ کیا میری بیٹی مطلب جب یہاں پہ شادی کا جب ٹائم ان کا آیا تو جب میں گئی تو یہاں پہ کافی مجھے پرابلم محسوس نہیں کچھ چیزیں ہمیں یہاں پہ آویلے میں نہیں تھی اس کی وجہ سے پھر یہ اس کام کو میں نے اپنی بیٹی کی شادی رہا کرا اس میں لوگوں نے بہت زیادہ لائک کیا اس لائک کرنے کی وجہ سے اس کو میں نے اپنے پروفیشنل بنا لیا آج سے کچھ سال پہلے جب انہوں نے یہ کام شروع کیا تو اس وقت انہیں بہت سی مشکلات بھی پیش آئیں لیکن آہستہ آہستہ ان کے کام کی دھون پھیلتی چلی گئی اور اب وہ مہینے میں عوصتاً آج سے دس شادیاں سجاتی ہیں امریکہ جیسے ملک میں پاکستانی شادیوں کو سجانا اتنا آسان نہیں پاتما بتاتی ہے کہ وہ اس مقصد کے لئے مختلف چیزیں مختلف ملکوں سے منگواتی ہیں یہاں پہ یہ سب چیزیں ایویلیویل نہیں ہیں جیسے بیکڈراب ہے جو سٹیج کا اسپیشلی جو ہمیں نیٹس مطلب جو یہاں پہ یہ نہیں ہیں جو کلر میں ہیں آپ کو وائٹ اور دوسرے کلر آف وائٹ وہ سب ایویلیویل ہوتے ہیں لیکن ریڈ اور دارکر جو کلر ہیں وہ ہمارے اپنی کنٹری کے تو وہ مجھے اپنی کنٹری سے ملکتی ہیں جو مختلف مختلف جگہ سے ملکتی ہوں میں بلکہ ترکی سے ہے فاطمہ مستقل میں اپنے کام کو مزید وست دینا جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ مضبوط ارادے دنیا کی ہر مشکل کو آسان بنا دیتے ہیں نیو یوک جیسے شہر میں شیف بننا ویسے ہی مشکل کام ہے اور اگر وہ خاتون ہو اور اوپر سے پاکستانی ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے واقعی کمال کا دکھایا ہے ان سے ہمیں ملوارے ہیں ازر فتح فاطمہ علی مٹ ٹاؤن منہٹن کے مشہور کیفے سنٹروں میں سو یا اسسسٹن شیف ہیں وہ ان چند پاکستانی خواتین میں شامل ہیں جنہوں نے امریکہ کے سب سے معروف کھانا پکانے کے انسٹیٹیوٹ تکلینری انسٹیٹیوٹ آف امریکہ سے گریجویشن حاصل کی ویو اے سروے کے مطابق جو بات فاطمہ کو اور بھی نایاب بناتی ہے وہ یہ ہے کہ فاطمہ نیو یوک کے ستر مشہور ترین ریسٹولونز میں وہ شاید واحد خاتون شیف ہیں جو امریکی شہریت نہیں رکھتی فاطمہ پاکستان میں پلی بڑی اور ان کا کہنا ہے کہ ان کو امریکہ میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا امریکہ میں مجھے بہت سی ایسی چیزوں کا پتہ چلا ہے جو پاکستان میں نہ چلتا مثلا بہت سارے اجزاء جو یہاں ملتے ہیں پاکستان میں دستیاب نہیں ہیں جب میں پاکستان جاتی ہوں تو اپنے خاندان والوں اور اپنے دوستوں کے لیے یہاں کے اجزاء سے کھانا پکانے میں مجھے بہت مزا آتا ہے اس سال جولائی میں فاطمہ نے دوسرے شیفز کے مدے مقابل فود نیٹورک ٹی وی شو چوپ میں حصہ لیا ان کے مغربی اور پاکستانی کھانوں کے انتزاج کی وجہ سے ان کو دس ہزار ڈالرز کا پہلا انام ملا میرے خاندان نے مجھے پڑھانے لکھانے کے لیے جو قربانیاں دی اور مجھے جو اتنا عرصہ گھر سے دور رہنا پڑا میری جیت سے اس سب کا جواز مل گیا ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ میں دوسری پاکستانی لڑکیوں کے لیے مثال بننا چاہتی تھی یان ہوفمن کیفے سینٹروں میں ایگزیکیٹیف شیف ہے ان کو کھانے پکانے کا خیال تب آیا جب انہوں نے اپنی والدہ کی چیریٹی اورگنائزیشن میں خریب بچوں کی مدد کی میں بارہ یا پندرہ سال کی تھی جب میں نے پہلی دفعہ ان بچوں کی مدد کرنے کے لیے اپنی والدہ کے فیسٹیول میں کھانے کا سٹال لگایا جب مجھے یہ احساس ہوا کہ کھانا پکا کر میں نے کسی کی مدد کی ہے تو میرا عظم پختہ ہو گیا فاطمہ چاہتی ہے کہ وہ پاکستان واپس جا کر ایسی سہولیات قائم کریں جن کے ذریعے غریب خاندانوں کو کم قیمت میں آلہ میار کی خوراک دستیاب ہو اور جہاں نوجوان بھی کھانا پکانے اور دوسرے فن سیکھ سکیں یہ تھا ہمارا آج کا شو جو کہ تھا خواتین کے امپاورنمنٹ کے حوالے سے کہ آپ خاتون ہونے کے باوجود بھی کیا کچھ کر سکتے ہیں اور دنیا کو کیا کچھ کر کے دکھا سکتے ہیں کل ایک نئے شو میں ایک نئی جگہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ